فلم کسے بائر آکیش میں آج فلم ایکٹریس نادیرہ سے جوڑی کچھ خاص باتیں شیئر کریں گے فلورنس ازیکیل کا جنم پانچ دسمبر انیس سو بتیس کو بغدادی جویش پریوار کے گھر عراق میں ہوا انہیں فرہات ازیکیل بھی کہا جاتا ہے گھر کی حالت بہت خراد تھی اس لئے روزگار کی تلاش میں اپنی زندگی بہتر کرنے سارا پریوار بھارت آ گیا فلم میکر محبوب خان جب اس دور کا سب سے بڑا پروجیکٹ بنا رہے تھے سب سے مہنگی فلم آن بنا رہے تھے تو اس میں نمی اور نرگز کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے نمی کی ہاں تو ہو چکی تھی نرگز بھی آلموسٹ ہاں کر چکی تھی پر انہی دنوں راج کپور کی فلم آوارہ کی تیاریاں چل رہی تھی نرگز نے محبوب خان سے کہا کہ انتظار کیجئے محبوب خان راج کپور اور نرگز کی آپسی قریبی سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ اگر نرگز کا انتظار کیا تو بہت سمیں لگ جائے گا محبوب اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے یہ ساری بات محبوب خان کی پتنی سردار اختر کو بھی معلوم تھی انہی دنوں سردار اختر کی ملاقات پلورنس ازکیل سے ہو گئی سردار اختر نے اس یورپین لک والی لڑکی کو محبوب خان سے ملوایا محبوب خان نے ازکیل کو فلم کی ہرین بنا دیا کہتے ہیں محبوب خان نے ہی اس کا نام بدل کر نادیرہ کر دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبوب نرگز سے ناراض تھے اس لئے اس لڑکی کا نام نرگز سے ملتا جلتا نادیرہ رکھا نادیرہ کی ماں نادیرہ کے فلموں میں کام کرنے کے خلاف تھیں ان کا کہنا تھا ہم لوگ یہودی ہیں تم فلموں میں کام کرو گی تو ہم لوگ سناگوگ یعنی یہودی پوجہ ستھل نہیں جا سکیں گے نادیرہ نے کہا تھا کہ فلحال ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شام کا کھانا ملے گا یا نہیں اس وقت روٹی ضروری ہے جو فلموں میں کام کرنے سے ملے گی نادیرہ نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جتنا بڑا سٹارٹ مجھے ملا تھا شاید ہی کسی کو ملا ہو اس دور کے سب سے بڑے نرماتا نردیشک محبوب خان کی فلم پہلی ٹیکنیکلر فلم ہیرو دلیپ کمار ویلین پریمنات میوزک نوشاد سب سے مہنگی فلم فلم کا بجر تھا 35 لاکھ جو اس دور میں بہت زیادہ تھا آن میں نادیرہ چھا گئیں اپنی گلیمرس پرسنیلٹی اور انداز کے کارن بہت کلیرلی نادیرہ فلم کی دوسری فیمل سٹار نمی پر بھاری پڑی نادیرہ نے کہا تھا کہ ان دنوں پیسوں میں بہت برکت تھی بہت کم میں گزارا ہو جاتا تھا فلموں میں سب لوگ منتلی سیلری پر کام کرتے تھے 1949 میں آن کا کام شروع ہوا تھا میری تنخواہ 1200 روپے مہینہ تھی جب مجھے تین مہینے کے ایک ساتھ 3600 روپے ملے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے محبوب صاحب سے کہا کہ آج مجھے گھر چھوڑنے کے لیے گاڑی بھیجوا دیجئے کہیں کوئی مجھے لوٹ نہ لے خان صاحب نے ایسا ہی کیا جب میری ماں نے میرے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھے تو وہ کہنے لگیں کہ تم چوری کر کے تو نہیں آئی ہو نادیرہ نے آگے بتایا تھا کہ ہم لوگ ترنت فرنیچر خریدنے چلے گئے تھے اور بارہ سونے کی چوڑیوں کا سیٹ بھی خریدا تھا ہر رات سونے سے پہلے میں ان چوڑیوں کو دیکھتی گنتی پھر رکھ دیتی صبح اٹھ کے پھر گنتی تھی ہم لوگ بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پاتے تھے پر اس دن ہم لوگ اتنا کھانا لے آئے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا بچ گیا تھا اس لیے باقی کھانا پڑوسیوں کو دینا پڑا نادیرہ نے بتایا تھا کہ دوسرے سال میں میری سیلری پچیس سو روپے مہینہ ہو گئی تھی اور تیسرے سال تین ہزار روپے مہینہ ایک ہی فلم نے ہمارے گھر کی حالت بہتر کر دی تھی کمانے والی میں ایک تھی اور کھانے والے چودہ لوگ تھے پر ہم لوگ بڑے فلیٹ میں کرائے پر شفٹ ہو گئے تھے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آن بھارتی سنیما میں کتنی سپیشل ہے فلم ورڈ وائیڈ ریلیز کی گئی تھی 28 دیشوں میں فلم ریلیز ہوئی 17 زبانوں میں ڈب کی گئی فلم کا انگریزی ٹائٹل تھا The Savage Princess آن 1952 میں ریلیز ہوئی عجیب بات یہ ہوئی کہ نادیرہ کا جیسا سٹارٹ ہوا ویسا مینٹین نہیں ہو پایا اس کے بعد انہیں اصل میں کوئی بڑی فلم نہیں ملی نہ ہی زیادہ کام ملا ایسے میں ہی ان کے سامنے ایک رول آیا جو نیگٹیو تھا بڑا بینر تھا بڑی سٹار کاسٹ بڑی فلم نادیرہ نے سوچا اس رول کے ذریعے میں اپنی قابلیت اپنی ورسیٹیلیٹی جنتہ کے سامنے پیش کر پاؤں گی اتنا بڑا موقع تھا آگے بہت فائدہ ہو سکتا تھا پر سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا وہ موقع تھا راج کپور کی فلم شری چار سو بیس میں کام کرنے کا راج کپور نرگیس بڑا سیٹ اپ بڑا رول ڈیفرنٹ لک فلم کی ریلیز اور کامیابی نے نادیرہ کو پپلور تو کر دیا تھا پر سب لوگ انہیں ایسا ہی نیگٹیو رول دینا چاہتے تھے نادیرہ ہیروین بننا چاہتی تھی پر لوگ انہیں ویلن بنا رہے تھے بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نادیرہ نرگیس کو کمپیٹیشن دے رہی تھی تو راج کپور نے جان بوچ کر نادیرہ کو شری چار سو بیس میں ایسا رول دیا تاکہ وہ نرگیس کو ٹکر نہ دے پائے یہ ان لوگوں کا وچار تھا جو راج کپور کے خلاف کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں آن کے بعد شری چار سو بیس سے پہلے نادیرہ کو کیوں کوئی بڑی فلم نہیں ملی کیا وہ بھی راج کپور نے کیا تھا سچ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا آگے چل کے نادیرہ کو ہمیشہ یہی لگا کہ شری چار سو بیس میں کام کر کے انہوں نے غلطی کی تھی پر سچ یہ ہے کہ آج اگر لوگ نادیرہ کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے شری چار سو بیس کا وہ لکھ یاد آتا ہے جس میں نادیرہ نے ایک خاصی انداز میں سگریٹ پکڑا تھا مڑ مڑ کے نہ دیکھ مڑ مڑ کے یہ گانا یاد آتے ہی نادیرہ یاد آتی ہے آن میں ان کے کیے کام کو کوئی اتنا یاد نہیں کرتا جتنا شری چار سو بیس میں کیے ان کی کام کو یاد کرتا ہے اس فلم کے بعد ہر فلم میکر نادیرہ کو کالی ڈریس اور ہاتھ میں سگریٹ دینا چاہتا تھا نادیرہ ایسے رولز کرنے سے انکار کرتی چلی گئی اور ان کے ہاتھ سے بڑے میکرز کی بڑے سٹارز کی فلمیں نکلتی گئیں گزارہ چلانے کے لیے جن فلموں میں وہ کام کر رہی تھی وہ کچھ خاص نہیں تھی پھر دیو اند کے ساتھ ایک فلم میں کاملہ فلم کی ہیرویں تھی گیتا والی نادیرہ کا رول ویسا ہی تھا جیسا انہیں لوگ آفر کر رہے تھے فلم تھی 1956 کی پاکٹ مار پھر 1960 کی فلم دل اپنا اور پریت پرائی میں راج کمار کی پتنی کا رول ملا رول نیگٹیو تھا پر ایمپورٹنٹ تھا کام ملتا رہا گزارہ چلتا رہا نادیرہ نے 1970 کے دشک میں پوری طرح کریکٹر آرٹسٹ بن کر ہی کام کیا پاکیزہ راجہ جانی ہنست زخم جولی عمر اکبر انتھونی اور کئی فلموں میں 1975 کی فلم جولی کے لیے نادیرہ کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس اوارڈ ملا ہیئر 2000 کی فلم جوش میں آخری بار نادیرہ بڑے پردے پر نظر آئیں کل ملا کر نادیرہ نے لگ بگ سو فلموں میں کام کیا نادیرہ نے کچھ ٹی وی سیریلز میں بھی کام کیا 1945 میں ایک فلم آئی تھی زینت اس کی کوالی بہت فیموس ہوئی تھی آہے نہ بھریں شکوے نہ کیے اس کے رائٹر وہیں سے فیموس ہو گئے تھے نقشب جرچوی نادیرہ کا ان کے ساتھ افیر ہوا اور شادی بھی ہو گئی تھی اور بہت کم سمع میں طلاق بھی ہو گیا تھا 1950 کے دشک میں ہی یہ سب ہو گیا تھا نادیرہ کی موتیلال سے افیر کی بات بھی چلی یہ بھی سننے میں آیا کہ نادیرہ نے ایک اریبین آدمی سے شادی کر لی تھی وہ شادی بھی نہیں چلی فائنلی نادیرہ اکیلی ہی رہی ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک لیڈی ان کے ساتھ رہتی تھی دوستی کے نام پر نادیرہ کے صرف ایک ہی دوست تھی شمی شراب پینے کی عادت نے انہیں کئی بیماریاں لگا دی تھی ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد نو فربری 2006 کو فلورنس ازیکیل یعنی نادیرہ دنیا چھوڑ گئی نادیرہ کی اچھا تھی کہ ان کا انتم سنسکار یہودی طریقے سے نہیں ہندو طریقے سے کیا جائے ایسا ہی کیا گیا نادیرہ سے جوڑی کوئی اور ریئر انفرمیشن آپ کے پاس ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اپیسوڈ لائک ضرور کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تینک یو سو مچ